میری طرف سے سب سے پہلے تو پاکستان جنرلیسٹ اسسیسیشن جو ہے اس کے قیام پر آپ سب کو بہت بہت مبارک بات ہو یہ ایک انتائی پوزیٹیو قدم ہے بس اس میں میں تھوڑا سا بس یہ ایڈ کرنے کی کوشش کروں گا کہ اگر یہاں پر اب میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ہمارے صافی حضرات ہیں جن کو جو کہ ہمارے بی اے جو ہے وہ سب سے پڑا لکھا ایک تب سے ہے جو لوگوں کی پبلک اپینین جو بنتی ہے اس میں صافیوں کا جو ہے وہ سب سے زیادہ کردار ہوتا ہے تو اس میں میں دیکھ رہا ہوں کہ مزید ایک ڈیویجن اور ڈیویجن جو ہے وہ آئی جا رہی ہے لیکن چلے جو ڈیویجن اگر وہ پوزیٹیو لی ہو تو اس کا کوئی رسیو نہیں ہے لیکن وہ گروپ بندی جو ہے وہ اس حد تک آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کیونکہ آپ کا بہت زیادہ اثر ہے اس پبلک کے اوپر جو ہے وہ ہونا ہے تو اس میں آپ گروپ بندی میں یہ ضرور خیال کریں کہ جو اس ایسی کی تذیگ یا دوسرے گروپ کے بارے میں کوئی بہت زیادہ نازیبہ ہے الفاظ یا یہ وہ ایسی چیزیں نہ ہو تو باقی آپ کا اگر جو بھی مصبت آپ کے جو اقدامات ہیں ان کے لیے آپ کے ساتھ اور آپ کے جو پریزیڈنٹ ہے خواجہ زفر صاحب وہ ماشاء اللہ کافی ایک شفیق انسان ہے اور ان کی قیادت میں انشاءاللہ آپ کا جو کلب ہے وہ اس کو ترقی ملے اور پوزیٹیو اقدامات جو ہے آپ کے وقت کے ساتھ ساتھ ہم بھی بلکل آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی آپ کے جو پوزیٹیو ایک دامات ہوں گے ہم بلکل بلکل آپ کے ساتھ پورا پورا توابن کریں شیخ صاحب یہ بتائیے کہ اس جی ایٹ کے فیصل کا مطبق ہے تو اس میں منوان آپ پھبول کریں گے جائے اس میں کچھ نہ کچھ کوئی کشنا بھی رہ جائے گی آپ سے اس طرح فیصل کے حوالے سے دیکھیں پاکستانی قوم کو ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے جو سپریم کوٹ ہے اس کے جو اگر جو فیصلے ہوتے ہیں اس کو ماننا چاہیے اگر ہم آگے کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں چاہے وہ کسی کو پسند ہو یا نہ ہو ہمیں یہ تصور کو یہ تو اپنانا پڑے گا کہ جو سپریم کوٹ ہے اگر اس کی طرف سے کچھ فیصلہ آتا ہے تو اس کے اوپر ہم اس کو مانیں برنا ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے اور جو اب جو جی آئی ٹی کا جو فیصلہ اس وقت تو قوم ہے پاکستان کی جو کرکٹ ٹیم جیتی ہے اس کی خوشیاں منانے میں جو ہے وہ مسروف ہے جی آئی ٹی کا فیصلہ جو ابھی ذرا پسے پوچھتا ہے اس وقت لیکن آنے والے دن جو ہے وہ کافی ایک رائسید ہوگا پاکستان کے لیے کہ جو جو کسی کے حق میں بھی کوئی فیصلہ ہاتا ہے تو دوسرا جو گروپ ہے وہ اس کو کس طرح لے گا تو بارال جو ایز پاکستانی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو بھی فیصلہ ہے جو ہو سکتا ہے کہ کسی کو وہ فسند ہو یا کسی کو نہ بھی ہو لیکن اس کو منوان سے ماننا چاہیے اسی طرح ہم آگے کو بڑھ سکیں گے